بی لائیو کارکم میں آپ کا سواگت ہے بی لائیو میں آج ہمارے ساتھ ہیں دو عمرنات یاتری جو حال ہی میں عمرنات کی ایک ایسی یاترہ کر کے آئے ہیں جس میں سنبشہ سے دیکھر کے ہر طرح کی چیزوں کو بہت الیڈ رہتا ہے تو میمان ہمارے ساتھ ہے رامپرطاب سنگ صاحب اور دوسرے میمان ہے منی شنکر پٹل صاحب پٹل صاحب اور سنگ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکم میں ہمارنات یاترہ کر کے بہت ساری باتیں کہیں سنی جا رہے ہیں حالی مگوی عرندنات کے پاس کے بس پر حملے کے پاس سے سیاترہ کی سرکشہ کو لے کر کے کافی سواگ کھڑ ہوئے ہیں آپ لوگ ابھی حال میں ہی گھونکر وہاں سے چلے آ رہے ہیں تو آپ کے ایکسپیئنسز کیا ہیں سب سے پہلے سنگ صاحب آپ سے جانا چاہیے ہیں جیسے کی میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ ہم لوگ ستائیس جون کو یہاں سے نکلے تھی بلاسپور سے اور جمہو تبی ہم لوگ رات اٹھائیس تاریخ کے رات لگ بھگ سارے بارہ بجے پہنچے اور وہاں سے چار چکہ ہم لوگ ہائر کیے ہم لوگ چھے لوگ تھے اپنے گروپ میں چار چکہ ہائر کرنے کے بعد جمہو تبی سے لگ بھگ چالیس کلومیٹر کی دوری ہم لوگ نے تائی کی رات میں لگ بھگ دو بجے ہم لوگ وہاں پہنچے ٹکری ٹکری میں پولیس بے بس تھا اور آرمی کے لوگ چیک پوچھ بنا کر کے ردے ہوئے تھے لیکن چیک پوچھ سے ہماری گاری کو آگے نہیں بڑھنے مرکشہ کارلوس انہوں نے مرکشہ کارلوس روکا اور ملکہ کہنا تھا کہ صوبہ پانچ بجے ہم یہاں سے پھر سے آپ لوگ پوچھ ہو رہیں گے جس میں پولیس کے جتھا ساتھ میں جائے گے وہاں ہم لوگ کسی بھی طریقے سے رات لی بسرام کیے جیسے تیسے رات کارلے اس کے بعد جب وہاں سے گاری ہمارا سبیرے لگ بک سات بجے آرمی کا پورا سرکشہ کبچ میں پوری طرح سے گھیرا جی آرمی کا پورا سرکشہ کبچ آگے آگے چلتی ہے چار پانچ گاری اس کے بعد پورے تیر تیاتریوں کے گاری لگ بک پچاس سے سو گاریوں کے بیچ لگ بک رہتی ہے وہ نکلتا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد اگر ہم آگے کی چرچہ کریں تو وہاں جانے کے بعد آرمی کے پرتی سینہ کے پرتی ہماری سیمپیتھی بڑھتی ہے آپ کا سممان جس آرمی کو ہم دور سے دیکھ کر جو سممان کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک مٹیپلکیشن ہوتا ہے اور گنات مک روپسو اور سممان بڑھتی ہے بلکو بلکو ہنے سائنیک جس طریقے سے وہاں ڈیوٹی کر رہی ہے روڑ کے مطلب دونوں طرح میرے لگتا ہے کہ ہر سو میٹر دو سو میٹر کی دوری پر آرمی ہوتے ہیں اور جہاں گھنی آبادی ہوتی ہے گھنی آبادی پر جیسے روڑ کے کناڑے دکانے ہیں دکانوں کے اوپر میں بھی آرمی ایلٹ ہم کو دیکھنے کے لیے ملا اگر بستی کی گلیوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہم رکے تو نہیں کل ملاگ وہ جو یاترہ ہے اس میں میزر رول آرمی کا اور آرمی پوری طرح سے آپ کو ایسپورٹ کرتی ہوئی ہر دو سو چار سو میٹر میں اور جہاں زیادہ سنسٹی ہوئی ہے وہاں پورا آرمی کا بھنکر کھڑا ہوا ہے وہاں کم سکم دس بیس سینہ کے جوان مستائے دیکھ دم چو بیسو خندیل یہ انتناک کا جو محبولہ ہے لوگ اٹھا رہے ہیں سرکشا میں چوک تو اس کو آپ کتنا ستفاق رکھیں پریکٹی کلی پریکٹی کلی اس میں یہ ہے کہ آتنگوادی تو آم جندہ کی طرف گھونتے رہتے ہیں ایسا ہم کو محسوس ہوا ہم جیس گاڑی میں آتنگوادی ٹیپ کا بات کر رہا تھا کس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ بوٹ آتا تھا کہ انشاءاللہ ہم تو کسیر کو لے کر رہیں گے ان فرنکیوں کو بھگا دیں گے یہاں خون کی ندیہ بہیں گی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا لیکن ہمارا مجبوری تھا کہ جو ہم راتے میں تھے گاڑے بھی نہیں بدل سکتے تھے اور کسیر مالک کچھ بولتے تو کچھ بھی گھٹ نہ ہو سکتا تھا کیونکہ ہم اپنے گھر سے ہزاروں کلیمٹر دور تھے اس لئے ہم نے ان کے آوائٹ کے ان کے گھرنوں کو اپنے راستے میں چلتے ہیں ایک مہت پونڈ یہ بات ہے کہ کشمیر میں ایک آم سے آم جیٹی بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہاں پر کشمیر لے کر رہا ہے کس کو بول رہا ہے انڈیاں کو گوو بیک انڈیاں روڑ میں کئی جگہ لکھا ہے گوو بیک انڈیاں ہم روڑ میں جس میں چل رہے ہیں وہاں چھوڑنے سے لکھا ہوا ہے گو بیک انڈیاں جس کو سینہ دوارا سفائی بھی کروائے گیا کئی جگہ کئی جگہ دیگ بھی رہا ہے ہم جب یاترہ کر رہے تھے تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھیگ مانگ رہے تھے تو ہمارا ایک بندہ جو ہے رنگو یوگی ساہو جی بیس روپے دینے چاہ رہا تھے سیرکو انہوں نے اتنے بولا کہ آپ بھارت ماں تک ہی جائے گولو کر کے تو وہ بچہ نہیں بولا بھارت ماں تک ہی جائے اتنا مطلب وہاں پر ہمارکہ آتی لوگ کیا ان کے دماغ میں ڈالے ہیں اور سمجھ سے بڑے ہیں اور آگر جب یاترہ بڑھتی ہے سنگھ ساہب تو وہ یاترہ کا کیا ہے کس طرح کا آپ کا آنند رہتا ہے بیاترک آنند اور آتنک کا سایہ ان دونوں کو بیچ میں تعلومیت بڑھا کر کیسے چنگ پاتے ہیں ہماری یاترہ بہل گاؤں سے آگے چندنباری ہے تو چندنباری سے یاترہ ہمارا پرارام ہوتا ہے چندنباری میں بھاری چیک پوشت بہت دسترکسہ بیوز تھا اور سبھی یاتریوں کا پاس وہی چیک ہوتا ہے اور چندنباری سے جیسے ہی ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو وہاں سے پر یاترہ ہمارا چانگ ہوتا ہے تو چندنباری سے ایک پیسو ٹائریک جگہ ہے کہ وہ تین کلومیٹر کی دوری ہے لیکن ریل میں وہ جو دوری ہے تین کلومیٹر وہ تیس کلومیٹر کے برابر ہے کیونکہ ایک سمانے دوری نہیں ہے وہ پہار پر چھنے والی دوری اور بیوستیت راستے کیونکہ اس راستوں کو بیوستیت بنایا نہیں جا سکتا تو اس طریقے کو راستے اور اسی راستے میں سکرے راستے میں پدیاتری چل رہے ہیں گھوڑے چل رہے ہیں لوٹنے والے لوگ لوٹ رہے ہیں جانے والے لوگ جا رہے ہیں کافی ڈیفیکلٹ یاترہ چندنباری سے پیسو ٹائریک اور میں اپنی سویم کی گھٹنا بتاؤں تو میں کافی پرینٹس کر کے گیا تھا یہاں سے اور میرے من میں یہ بھاؤنا تھا کہ میں بلکل نہیں تھکوں گا لیکن چندنباری سے پیسو ٹائریک جو دوری ہے کاریک ڈیل کلومیٹر میں تائے کیا تو ڈیل کلومیٹر اور چلنا تھا میرے کو لیکن میں اپنا ہمت ہار چکا تھا اور پھر لازم میں گھرے کی ببستہ کیا گھرے کے مادہم سے جب میں پیسو ٹاپ جا رہا تھا تو میں اس سمیں ایک ہی بات دماغ میں آیا کہ بھگوان کی پرتی آستہ کیا ہوتی ہے بھگوان کی پرتی آستہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کو جان پر پڑھتا ہے ریال آستہ تب ہی ہوتا ہے میں یہ محسوس کیا تب لگتا ہے کہ بھگوان جو سمو سے نکلتا ہے بھگوان بچاؤ تو میں یہ محسوس کیا اور اس سمائے میں ایک دم محسوس کیا کہ کوئی سہارا نہیں ہے کیول اور کیول گھول گھول بابا ہی ہمارا سہارا ہے کیونکہ گھرے پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو گھرے پہ بیٹھنے کی حیبیٹ ہم لوگ ہی نہیں ہیں گھرے والے لوگ بولتے ہیں کہ دونوں پیر کو دم تان کر کے رکھئے بیالنس بنا کر کے رکھئے گھرے کو پیٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم لوگ جو چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارن بیلنس ہو گئے ہم گھرے سے کبھی بھی پلٹ جائیں گے اور گھرے سے پلٹنے کی ایسٹھٹی میں وہاں پات بہت بڑی دور گھٹنا کا چانس ہے ایک نارکھل میں بہت نیچے آپ جا کر کے شائع میں تھے اور ایسی گھٹنا ہے بھی میرے ساتھ گھٹی کی میرے پیٹ ٹکڑ آیا گھرے پہ ٹکڑ آیا خروچ بھی آیا چلتی نہیں چلتی نہیں اچھا تھا بات یہ ہم کر رہے ہیں کہ وہاں کا ماہول رہتا ہے جب آپ لوگ نکلے ہو جمودک تو ٹھیک ہے جمودک تو آپ کا سیلوے کا سفر ہے تو وہاں سے جیسے آپ نکلتے ہیں آپ نے بتایا ہے ڈرائیور تو آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا کس طرح پاسی کرتا ہے ڈرائیور پر ہم لوگوں کو لے کے کہیں اور نہ چلا جائے نہیں وہ کیا ہے جب پولیس والے جو روکے جتھا کو اس ٹائم ہوں بول بھی رہا تھا موسیقی 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 ان کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کیونکہ حالی میں حملہ ہوا ہے ایک بھائی ہے ایک عدیب طرح کا ماحول ہے حالانکہ لمبے آرسے بعد کوئی رکشہ میں چوک ہوئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رکشہ میں بہت چوک ہو گئی ہے یہ آرمی جو ہے اتنا صحیح کام نہیں کر رہی تھی یا انٹلیجنس کا فیض ہو رہا ہے کسی کے لیے آپ کے اندر ایکسپیرنس ہم لوگ سمانے جنتہ ہیں ہم لوگ آرمی سے نہیں ہیں وہ کتری باریکیا کرتے ہیں ہم لوگ انہیں جو محسوس کیا میرے کو نہیں لگتا ہے کہ آرمی والوں کی کئی چوک ہے آرمی والوں کی کئی چوک ہے آرمی والوں کو پرتیس میری سیم پہی تھی بہت زیادہ مرگئی ہیں آرمی والے جیس طریقے سے ڈیوٹی کرتے ہیں میرے کو مطمئن ہے ہزاروں آرمی والوں کو میں وہاں دیکھا ڈیوٹی کرتے ہوئے ایک بھی آرمی والا بسرام کی سکتی میں نہیں تھا سبھی لوگ ساوہائن کی سکتی میں آجار تھے وہ آجار کا ہاتھ ہاتھ جو ہوتا دیگر پہ ہوا کرتا تھا اور ان کی نگاہیں جو ہوا کرتے تھے ایک ایک ڈرائیور کو ایک ایک آرگیور کو اس طریقے سے لوگ دیکھا کرتے تھے مطلب الارٹنیس میں کہیں بھی کوئی کمی مطلب کرجمہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورنہ سیاترہ دوسرے جو دکھائی دیتی بیسے اتنی آسان بھی نہ سمجھی صرف ایک پلگرمیر تیر سیاتری کی لئے ہی نہیں بلکہ آرمی کے تمام لوگوں کے لئے ایک بڑی چلوتی ہوتی سیاترہ ہو ایک ایک جتھے کو جس طرح سے سفل بنانے کے لئے جتنی مہرت کرتے ہیں تو وہاں سے جواب چلائی کرتے ہیں آرمی کے کوئی انسٹریکشنز شروع ہوتے ہیں کچھ انسٹریکشنز ہوتے ہیں کہ آپ کلکن چیزوں سے ساو دھان رہیں کیا کیا چیزیں آپ کریں اتنا ڈیٹیلز تو اپنے کو جان کریں نہیں بھی پاتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے محسوس کیا جیسے پہل گاؤں ہوٹل میں ہوتل میں محسوس ہوتل میں ہوتلوں میں ایک دو س Eunik کا قبضہ ہے اس لئے اس لئے ، ہوتلوں میںیان سے کوئی ہوتل میں تھے اس ہوتل میںladı تو ہر ہوتلوں ہوتل کے روم میں ہوتا رہتا ہے جیسے پہل گاؤں میں ہم لوگ جس ہوتل میں تھے اس ہوتل میں اس پی صاحب تھے وہاں تھے سوکت نام بتا رہے تھے اس پی تھی وہ اپنا سوکت نام بتا رہے تھے وہ بتائی کہ ہم ٹرافیق عبستہ پورا بھی اس چھت رکر دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے کے مطلب ہر ہوتلوں میں اس طریقے کا سرکشہ عبستہ کو دھیان میں رکھ کر کے آرمی کا یا وہاں کے لوکل پولیس کبجہ رہتا ہے تاکہ کسی پڑھا کوئی گھتنا نہ ہو اس سرکشہ کو لے کر بہت برگام کیا جاتا ہے آپ دوہوں ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو دوستوں ہی سمجھئے کہ مرناط یاترہ کوئی اثنی آسان یاترہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں بھولے بابا کے درشن در کے گھر چلے جاتے ہیں بڑی کڑی سرکشہ کے بیچ سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے اور جو سرکشہ دے رہے ہوتے ہیں ان کی جان بلکل پل پل سانسط میں رہتی ہے اور نہ جانے کب کہاں سے کونسی گولی یا بوم آئے اور کس کو کیا کر کے چلا جائے کوئی کہہ نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ جس کو کشمیر چاہیے اس کو کشمیر چاہیے وہ ہر قیمت پر کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے یہ الہیدہ بات ہے کہ اس لڑائی کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کس طرح کی برین واشنگ کی جا رہے ہیں یہ الگ بات ہے جو کچھ الگ آبادیوں دورا وہاں کیا گیا ہے لوگوں کو بیچ میں بویا گیا ہے اتنا ہی کموں بیس بھارت میں کچھ تتھت بدھی جی بھی بو رہے ہیں جو کی ایک ایک خاتک ہے اور ایسی چیزوں کی لیے ہم کم سے کم یہ کہیں گے یہ مسئلہ بھلے ہی ایک کوئی دھرموں کا نہ ہو دھرم پر دھرم کر آکرمن نہ ہو آتنگ کا ایک آکرمن ہے ویدیشی آکرمن ہے اور اس کی گڑی بھرسنا ہونی چاہیے اور تیر سیاتھوں کے سرکشا کے لیے جو آرمی وہاں پر کام کر رہی ہے اس سرکشا کو اس آرمی کو سنام کرنا چاہیے بجائے اس پر پرشن کرنے کے وید آئے پھر ہم حاضر ہوں گے کسی اور نئے وشہ اور شخصیت کے ساتھ ہم لوگوں کو دیدی اجازت نمسکار آپ پڑھتے رہیے پترگار.com لاسپور